اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 5A یہ ہے جو ماتمیٹکس بک 1D 17 ایڈیشن جو نیو ایڈیشن ہے اس کا ہم کریں گے آج کی ویڈیو میں اس سے پہلے کہ جو کوئسن سے پہلے کروا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے اور اگر ابھی تک آپ میں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور جو میرے سیکنڈ چینل اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں تو سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 5A تو ایکسرسائز 5A کوسنے پر 10 ہے ہمارے پاس solve each of the following equations first ہمارے پاس 12 by x plus 3 is equal to 2 اس کا سلوشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے پاس 12 by x plus 3 is equal to 2 بلکل بلکل ویسے کریں گے جیسے پچھلا جو questionیں اس میں کیا تھا cross multiply کریں گے جس کے denominator میں کچھ نہیں ہوتا 1 ہوتا ہے بس اس کو cross multiply کر دیں تو ہمارے پاس آجے گا 12 multiply by 1 is equal to 2 multiply by x plus 3 تو 12 into 1 کیا ہو جائے گا 12 ہو جائے گا 2 into x 2x ہو جائے گا plus 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 2 3s اب ہم کیا کر لیتے ہیں constant کو لیدہ کر لیتے ہیں variables کو لیدہ کر لیتے ہیں تو 12 minus 6 is equal to 2x plus 6 minus 6 یہ دونوں آپس میں cancel out 2x is equal to 12 minus 6 کیا ہو جائے گا 6 اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں x کا انصر چاہیے ساتھ میں 2 نہیں چاہیے both sides پہ ہم کیا کریں گے 2 سے divide کر دیں گے ٹھیک ہے تو 2 اور 2 cancel out and 2 3s are 6 تو x cancel کے آگیا ہمارے پاس 3 ٹھیک ہے تو x cancel آگیا 3 اور یہاں پہ ہمارے پاس a part جو ہے وہ completely solve ہو گیا اب next sheet پہ ہم اس کا next part کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس b part 11 by 2x minus 1 is equal to 4 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کو بھی same ہم ویسے ہی کریں گے تو solutions تو لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے 11 by 2x minus 1 is equal to 4 denominator میں کچھ بھی نہیں ہم 1 لکھ لیتے ہیں cross multiply کر دیتے ہیں 11 into 1 is equal to 4 into 2x minus 1 11 is equal to 4 2s are 8x plus minus minus 4 1s are 4 اب ہمیں کیا چاہیے variables کو لیتے ہیں constant کو لیتے ہیں both sides پہ ہم لوگ plus 4 ٹھیک ہے یہ دونوں ہو گیا آپ اس میں cancel out 11 plus 4 کیا ہو جائے گا 15 is equal to 8x ہمیں چاہیے x cancel 7 میں 8 نہیں چاہیے both sides پہ 8 سے divide کر دیں گے 8 اور 8 cancel out x is equal to 15 by 8 آ گیا ہے اب ہم کیا کریں کیونکہ numerator بڑھا ہے اس و جیسے ہمیں کیا کرنا پڑے گا divide کرنا پڑے گا 8 to the 16 ہو جائے گا وہ بڑا ہو جائے گا اس و جیسے ہم کر لیتے ہیں 8 ones are 8 اور پیچھے ہمارے پاس کیا بچکیں ہیں 7 تو اس کا answer ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ 1 whole 7 by 8 ٹھیک ہے جی تو یہ آ گیا ہمارے پاس x کا answer اور یہاں پہ ہمارے پاس ہو گیا جی بی پارٹ ہم کرتے ہیں اس کا نیکس پارٹ جو کہ ہمارے پاس ہے جی اس کا سی پارٹ تو سی پارٹ ہے ہمارے پاس کے ہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں سائٹ پہ سی پارٹ ہے جی ہمارے پاس 32 ڈیوائیڈ بائی 2x out ڈیویکس سیم کرنا ہے تو اس کو اوپر نیچے کیا کر دیں گے ہم 4 سے جس کے کچھ بھی نہیں ہوتا denominator میں 1 ہوتا ہے نا تو میں نے اس کو اوپر نیچے کیا کر دی ہے 4 سے ملتی پلائے 1 بائی 4 پلاس 3 4s are 12 divided by 4 ٹھیک ہے ترینی کے میرے پاس آجائے گا 32 divided by 2x minus 5 is equal to نیچے آگیا 4 اوپر 1 plus 12 تو 32 divided by 2x minus 5 is equal to 13 by 4 اب ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو cross multiply 4 into 32 is equal to 13 into 2x minus 5 تو 4 2s are 8 4 3s are 12 128 is equal to 26x minus ہمارے پاس کیا ہو جگہ 5 3 is a 15 5 1 carry 5 1's a 5 1 6 minus 65 ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا ہمارے پاس اب ہم کیا کر لیتے ہیں variables کو الادہ کر لیتے ہیں constant کو الادہ کر لیتے ہیں بودھ سائٹ پہ جب ہم پلاس 65 کریں گے یہاں سے cancel out ہو جائے گا اور میں یہاں پہ کار بھی جاتی ہے 128 plus 65 is equal to 26x minus 65 plus 65 یہ دونوں cancel out ہو گئے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا آجائے گا 26x is equal to ان دونوں کو ہم add کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 5 plus 8 13 1 carry 6789 193 آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم کیا کر لیتے ہیں بودھ سائٹ پہ کیا کر دیتے ہیں 26 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں x کانسپ چاہیے یہ ساتھ میں یہ 26 نہیں چاہیے تو ہمارے پاس آجائے گا x is equal to 193 divided by ہمارے پاس سجی 26 اب ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو سائٹ پہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں سائٹ پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 26 سے تو ہمارے پاس کیا ہوتے جی 26 اب 182 ہوتے ہیں ہم وہ کر دیتے ہیں 182 تو 3 میں سے 2 گے 1 9 میں سے 8 گے تو 1 آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو یعنی کہ x کا آنسر ہمارے پاس کیا آ جائے گا 7 whole 11 by 26 ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا ہمارے پاس x کا آنسر ٹھیک ہے c part بھی solve ہو گیا ہمارے پاس ہم کرتے ہیں اس کا next part جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا ڈی part تو ڈی part ہے جی ہمارے پاس 1 by 2 is equal to 1 by x plus 2 minus 1 ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس اس کا ڈی part تو اس کو بھی ویسے کہ ہم solve کریں گے تو solution start کرتے ہیں ہمارے پاس ہے 1 by 2 is equal to 1 by x plus 2 minus 1 اس minus 1 کو ہم نے یہاں سے ختم کرنا ہے تو ہم بودھ سائٹ پہ کیا کر دیں گے plus 1 ٹھیک ہے وہ سائٹ پہ پہ دیں گے دونوں آپ اس میں cancel out ہو گے میں x والدرم کو ادھر لکھنے گیا اس کو ایسے ہی رہنے دیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے denominator سیم کرنا ہے تو اس کو اوپر نیچے ہم کیا کر لیتے ہیں 2 سے multiply 1 multiply by 2 divided by 1 جس کی denominator میں کچھ نہیں ہوتا 1 نہیں ہوتا ہے plus 1 by 2 is equal to 1 by x plus 2 یہ ہو گیا ہمارے پاس اب 2 1s are 2 2 divided by ہمارے پاس کیا ہو گیا 2 plus 1 by 2 is equal to 1 by x plus 2 اب denominator سیم ہو گیا اوپر کیا آ گیا 2 plus 1 is equal to 1 by x plus 2 2 plus 1 3 by 2 is equal to 1 by x plus 2 بس اب ہم اسے کیا کر لیں گے cross multiply 3 into x plus 2 is equal to 2 into 1 ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس اب اس کو اندر multiply کر لیتے ہیں 3 into x 3 x plus 3 to 6 is equal to 2 both side سے minus 6 کر دیتے ہیں تو 3 x plus 6 minus 6 is equal to 2 minus 6 یہ دونوں cancel out ہو گئے 3 x is equal to 2 minus 6 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus 4 both side پہ کیا کر دیتے ہیں 3 سے divide کر دیتے ہیں دونوں cancel out x is equal to my pass کیا آ گیا minus 4 by 3 numerator بڑھا ہے اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا divide کرنا پڑے گا 3 1s 3 اس کا answer ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا d part بھی solve ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا e part تو اس کو ہم یہاں سے separate کر لیتے ہیں یہ e part ہے ہمارے پاس کے y plus 5 divided by y minus 6 is equal to 5 by 4 اس کا ہم کرتے ہیں solution start ہمارے پاس ہے y plus 5 divided by 5 by 4 اس کو بھی cross multiply بس کر لیتے ہیں 4 into y plus 5 is equal to 5 into y minus 6 اب 4 into y کیا ہو جائے گا 4 y plus 4 5 is 20 is equal to 5 by minus 5 6 is 30 y values کو الہدھer کر لیتے ہیں constant کو الہدھer کر لیتے ہیں 4 y plus 20 minus 5 y is equal to 5 y minus 30 minus 5 y یہ دون ہو گیا پس میں cancel out 4 y minus 5 y کیا ہو جائے گا minus y plus 20 is equal to minus 30 ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھلیتی ہوں minus 30 اب ہم نے کر نا کیا ہے کہ پہ 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 20 ختم کر نا تو ہم کیا کر دیں گے بہت سائیڈ پہ minus 20 کر دیں گے ٹھیک ہے تو minus 30 minus 20 یہ دون ہو cancel out minus y is equal to minus minus plus 30 plus 20 کے اور جگہ 50 minus 50 ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہمیں کیا چاہیئے y کا answer چاہیئے لیکن y negative ہم کیا کریں گے both side minus 1 سے multiply کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں variable اس کے ساتھ کبھی minus sign نہیں ہو تو positive ہم چاہیئے minus minus کیا ہو جگہ plus y is equal to minus minus plus y cancel کیا ہمارے پاس 50 ٹھیک ہے جی یہاں ہمارے پاس اس کا e part complete solve ہو اب ہم کرتے اس کا next part ہمارے پاس ہے اس کا f part تو f part ہے ہمارے پاس 2 y plus 1 divided by 3 y minus 5 is equal to 4 by 7 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا solution سٹارٹ کرتے ہم بہت ایزی ہے بلکل بیس سے یہ جیسے ہم نے پریویس پریویس کو کیا سٹارٹ کرتے ہمارے پاس 2 y plus 1 divided by 3 y minus 5 is equal to 4 by 7 cross multiply کر لیتے 7 into 2 y plus 1 is equal to 4 into 3 y minus 5 یہ ہمارے پاس اس کو ملٹی پی لیتے 7 to 14 y plus 7 is equal to 4 3 12 12 y minus 4 5 is 20 y والی values کو لیتے کر لیتے ہیں 14 y plus 7 minus 12 y is equal to 12 y minus 20 minus 12 y یہ دونوں ہوگیا آپ اس میں cancel out 14 minus 12 کیا ہو جائے 2 y plus 7 is equal to minus 20 آپ کیا کر لیتے ہیں بوچ سائٹ سے minus 7 کر فتم ہو جائے تو یہ ہو جائے minus 20 minus 7 یہ cancel out 2 y is equal to minus 20 minus 7 کیا ہو جائے minus 27 both side پہ 2 سے ڈیوائیڈ کر دیتے 2 اور 2 cancel out y is equal to 27 کو ڈیوائیڈ کر دیتے 2 سے یہاں پہ سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو یہ پیچھے بچے ہمارے پاس سیون تو سیون پیچھے بچے بچے ہمارے پاس آجائے گا 13 whole 1 by 2 ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس اس کا آنسر اور یہاں پہ ہمارے پاس F پارٹ کمپلیٹ سوال ہو گیا ہم کرتے ہیں اس کا next پارٹ جو کہ ہمارے پاس ہے جو ہے وہ G پارٹ در سایٹ پہ کر لیتے اس کا ہم G پارٹ تو G پارٹ ہے مارے پاس کے 2 by y minus 2 is equal to 3 by y plus 6 ٹھیک ہے یہ solution سٹارٹ کرتے ہیں مارے پاس 2 by y minus 2 is equal to 3 by y plus 6 cross multiply کر دیں گے 2 into y plus 2 y plus 2 6 is equal to 3 y plus minus minus 3 to the 6 both side پہ کیا کر دیتے ہیں 3 y سے minus 2 y plus 12 minus 3 y is equal to 3 y minus 6 minus 3 y ھیک ہے جی both side پہ میں نے کیا کر دیا 3 y سے minus کر دیا 3 y 3 y آپ اس میں cancel out 2 y minus 3 y کیا ہو جائے گا minus y plus 12 is equal to minus 6 both side پہ کیا کر دیتے ہیں minus 12 minus y plus 12 minus 12 minus 6 minus 12 minus 12 minus y is equal to minus 12 minus 6 کیا ہو گیا minus 18 both side پہ کیا کر دیں گے minus 1 سے multiply کر دیں گے تو یہ y equal to my pass کیا آج گا 18 ٹھیک y equal to 18 آگ گیا my pass اس کا answer ٹھیک g part solve ہو گیا my pass next part my pass is last part my pass h part to h part my pass 2 by 7 minus 3 is equal to 3 by 9 y minus 5 solution start to my pass 2 by 7 y minus 3 is equal to 3 by 9 by minus 5 cross multiply کر دیتے 2 into 9 by minus 5 is equal to 3 into 7 by minus 3 ٹھیک جی ہمار پاس اب ہم کیا کر دیتے اس کو multiply کر دیتے 2 9 is 18 y plus minus minus 2 5 is 10 is equal to 3 7 21 y plus minus 3 3 9 9 ٹھیک ہمار پاس both side سے ہم کیا کر دیتے 21 y minus 18 y minus 10 minus 21 y is equal to 21 y minus 9 minus 21 y cancels 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 18 minus 21 cancels minus 3 y minus 10 is equal to minus 9 now what cancels both side plus 10 cancels minus 9 plus 10 cancels out minus 3 y is equal to 10 minus 9 cancels 1 cancels 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 y minus 3 cancels minus y is equal to minus 1 by 3 is is the answer okay and here my complete solved is h part is question 10 is complete solved so this was if you like and subscribe and subscribe and press the bell so that you can know and subscribe ویڈیوز کے بارے بہتر چل سکے اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں اسی طرح یاد رکھئے گا اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا اللہ حافظ